موسیقی موسیقی ان تین سالوں میں کوئی بڑا چینج آجا کچھ اچھا سیکھنے کو ملا اصل میں پرسٹ اور سیکنڈ ڈیر میں مجھے کچھ زیادہ سیکھنے کو نہیں ملا اس وجہ سے میں نے خیڈ ڈیر سے انٹرنشپ جوائن کی اس کے بعد سے میں تقریباً دیویلپمنٹ سیکھ رہا ہوں اور ابھی بھی انٹرنگ کی لرننگ پروسس میں چل رہا ہوں تو اب مجھے تھوڑے چینڈنگ آ رہے گی اچھا تیس رہ سال سے آپ نے انٹرنشپ سٹارٹ کی تھی اور ابھی ہے چوتھا سال آخری سال ہے تو انٹرنشپ آپ کس پہ کرتے ہیں کونسی پروگرامنگ ایک سال ہو گئے ہیں ابھی جب میں نے انٹرنشپ سٹارٹ کی تھی تو میں جاوا اسکرپ سے سٹارٹ کی تھی اس کے بعد میں نے جاوا اسکرپ اور انٹیور کا چھوڑا کام کیا لیکن لوگ سمنھتے ہیں کہ کچھ لوگ سمنھتے ہیں کہ جاوا اسکرپ اور سکرپٹنگ لینگویج سے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں وہ آپ لکھائیں گے کیا فائد ہے جاوا اسکرپ جو ہے ہمارے پاس سمجھے پور ایک بیسک لینگویج پروگرامنگ کی اسکرپٹنگ لینگویج اگر ہم جاوا اسکرپ اگر اچھا سکھ لینا اس سے ہمیں فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جاوا اسکرپ کے اچھتے بھی وہ ہیں ہمارے پاس فریمورک سے ہیں جاوا اسکرپ سے جاوا اسکرپ میں اچھا مچھور فریمورک آپ بتانے کونس پر مچھور میں ہمیں جس طرح سے ریاکٹ پہ ہم کام کر سکتے ہیں جاوا اسکرپ سے ریاکٹ پہ ہے جاں اس میں یہ کہ کس نے ریاکٹ سکھتی تو ریاکٹ سکھنے میں وہ تقریباً ایک دو ہفتے میں آ جائے گا ایک منت لگیں گے اس کو نیٹیب میں تو یہ تھی انٹینشپ کے بات جاوہسکرپٹ کے فائدہ ہے اس کے سکرپٹنگ کے لیے جیوز نہیں ہوتی اس کے بہت سارے فائدے گوگل خود جاوہسکرپٹ پیتھنیوز کر رہے اچھا تو فائنل یا کی بات کرتے ہیں ابھی ایفائیٹنگ کے ٹینشن ہماری پوری خلافز میں چھڑی ہی ہے ہمارے بیچ میں دو سیکشن ہے کتنے ایڈیاد آپ دے چکے ہیں میں نے پانچ ایڈیاز دیئے تھے سر کو اور میرے گروپ میمبر نے بھی دو تین ایڈیاز سر کو دیئے آپ کے گروپ میں کتنے میمبر ہیں چار میمبر ہو گئے ہیں میں نے جو پہلے جو گروپ میں آیا تھا وہ گروپ totally destroy ہو چکے کیونکہ وہ جو اسٹرینٹ جو میرے گروپ میں میرے ساتھ تھے وہ چپیاں بہت کر رہے تھے اس مجھے سے ہم نے وہ گروپ ہتم جل دیا اور اب ہم انشاءالنیا گروپ بنے گئے اسی پی کس کو دنائیں گے مطلب کونس طول سے آپ میں نے جو سوچا ہے وہ میں ریعت نیٹیف اور بیک انڈر فائر بیس ریعت نیٹیف آپ فرنٹ اینڈ کے لیے کچھ فرنٹ اینڈ میں ریعت نیٹیف موبائل ایف مناوں گا ریعت نیٹیف یوز کروں گا اور سر ویڈیابیس کے لیے ہم جو فائر بیس کر رہے ہیں اور سٹریٹھ کو مینٹین کرنے کے لیے ہم ریٹس فائر بیس کے بارے میں بتا جو بہت سارے ڈیوال پر جانتے ہیں مائی ایسکل ایسکل ڈیٹا بیس اور فائر بیس میں جہا پر تھے فائر بیس کے بہت فائدہ ہیں ان کو سمجھئے گوگل والوں نے سمجھئے گوگل کی یہ فائر بیس اور اس میں ہے ریال ٹائم ڈیٹا برام مانسلیٹ کر سکتے ہیں یعنی ہم جو چینجز کرتے ہیں وہ ریال ٹائم ہو جاتی ہے تو اس سے بہت زیادہ فاسٹر اور بہت ایفیشنٹ مانا ہے یعنی کہ فائر بیس گوگل کا ڈیٹا بیس ہے جس کو ایسا سرویس ہم یوز کر سکتے ہیں ان کے ویب سرویس یوز کر سکتے ہیں تو مائی ایسکل اور فائر بیس میں جہا ہی فرق ہے کہ فائر بیس میں ریال ٹائم ریال ٹائم کا مطلب اگر ہم نون ٹیکنکل کو سمجھائیں تو جیسے اوپر اپلیکیشن میں لکیشن اپدیت ہو جیسے ہم کہنے کہ وہ ہے ریال ٹائم اپلیکیشن ٹیک ہے کیوں کریا اللہ حافظ